پنجاب روزگار سکیم سے گاڑی حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن فارم فل کرنا انتہائی آسان ہے آپ نے بزنس انفو کے اندر دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے بزنس سیٹ اپ کو نیو رکھنا ہے بزنس ٹائپ کو سول پرپرائیٹرشپ پر رکھنا ہے بزنس کا نام کچھ بھی دے لیں یہاں پر آپ نے انڈسٹری کے اندر سروسیز لکھنا ہے سیکٹر میں ڈرائیور شو کرنا ہے سب سیکٹر میں ادر اور سب سیکٹر کی وضاحت میں آپ نے اوبر اور کریم درج کر دینا ہے اس کے بعد اگر پیسوں کی بات کی جائے تو یہاں پر منصوبے کی لاغت کا تخمینہ میں نے دس لاکھ لگایا ہے یوز گاڑی کا حساب رکھا ہے آپ بیس لاکھ رکھیں چالیس لکھیں دس لاکھ تک صرف شخصی زمانت ایک بندے کی زمانت دینا ہوگی اس سے اوپر جائیں گے تو آپ کو زمین کے کاغذات گروی رکھوانا پڑیں گے دس لاکھ جب آپ یہاں پر رکھتے ہیں تو ایکویٹی کم سے کم بیس پرسنٹ آپ کو دینا ہوگی جس کا مطلب ہے کرزے کی رکم آپ آٹھ لاکھ روپیہ اپلائی کریں گے اور دو لاکھ روپیہ آپ کو دینا ہوگا اگر آپ کا کرزہ منظور ہو گیا یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک ہزار روپیہ کم رکھا ہے بیسیکلی آٹھ لاکھ پورا نہیں لکھنا اس سے کچھ بھی اماؤنٹ ایک دو ہزار روپیہ کم لکھا جا سکتا ہے لونٹینی اور پانچ سال ہے چھے مہینے کا گریس پیریٹ لیا جائے گا کہ اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو چھے مہینے بعد آپ سے کس طرح لی جائیں گی باقی فارم فل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو آگے ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا پنجاب روزگار سکیم کے تحت تیس عرب سے زائد روپوں کے کرزہ جات وہ بھی انتہائی کم اور آسان ترین مارکب کے ساتھ پینک آف پنجاب جاری کرے گا جس سے ہنرمند بے روزگار نوجوان نوکری کی تلاش کی بجائے دوسروں کو نوکریوں دینے میں خود کفیل ہوں گے اور سولہ لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے پنجاب روزگار سکیم کے تحت بیس سال سے لے کر پچاس سال تک کی عمر کے مرد خواتین اور ٹرانس جنڈرز موجودہ کاروبار کی توسیح کے لیے یا نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجہ کے کاروبار کے لیے کرز حاصل کر سکتے ہیں پنجاب روزگار سکیم کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کے طریقہ کار کے ساتھ میں ہوں انجینئر مالک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین آن لائن درخواست دینے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں جیسے آپ لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھل جائے گی اس ویب سائٹ میں سب سے پہلے آپ کو لاغ ان بتایا گیا ہے آپ اس کی تفصیلات بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کون کو لپلائی کر سکتا ہے کیا شرائط ہیں اور بینک کا مارک اپ کیا ہوگا آپ نے یہاں پر آپ نے سائن اپ کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی سائن اپ کریں گے آپ کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ اپنا نام شناختی کارڈ والا دیں گے اپنے ای میل اڈریس دیں گے شناختی کارڈ نمبر ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ یہاں پر اپنا موبائل نمبر لکھیں گے دوسری دفعہ پھر موبائل نمبر لکھیں گے یہاں پر اپنا پاسفرڈ کوئی بھی اپنی مرضی کا رکھ لیں اس کو دوبارہ کنفرم کریں اور ریجسٹر کے بٹن پر کلک کر دیں آپ کو ون ٹائم پاسفرڈ آئے گا وہ آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے چھبیس انتیس 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 وہ دیں اور اس کے بعد سائن اپ کے بٹن پر سائن ان کے بٹن پر کلک کر لیں جیسے ہی سائن ان کریں گے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نئی اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں تو اس پلس کے نشان پر کلک کریں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا آپ اسے اردو میں دیکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیزیں سکین اور صاف ستری ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ آپ درخواست شروع کریں تو وہ کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے پاس اپنی پورے شکل کی یعنی کمپلیٹ فیس کے ساتھ نکاب اب آیا کہ نہیں پورے فیس کے ساتھ آپ کی تصویر ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی تعلیمی سناد ہیں تو وہ ہونی چاہیے میٹرک ایف اے بی اے ایم اے پی ایچ ڈی اور اگر آپ نے کوئی سکل حاصل کیا ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اگر آپ نے کہیں پر ملازمت کی ہے تو اس کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اگر آپ کی کسی باڈی کے ساتھ ریجسٹریشن ہے جس طرح انجنئر کی پاکستان انجنئر کونسل سے ہوتی ہے ڈاکٹرز کی پی ایم ڈی سی سے ہوتی ہے اس طرح اگر آپ کی کوئی ایفیلیشن ہے تو وہ ادرج کریں گے اور آپ نے اگر ایک پانچ لاکھ سے زیادہ کا لون لینا ہے تو پرسنل گرنٹی کیس کی ہوگی اس کا نام شناتی کا نمبر اور اگر دس لاکھ سے زیادہ لینا ہے تو جو ہاؤس ہے مورگج ہے گاڑی ہے اس کے کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے پاس نیشنل ٹیکسیشن نمبر ہونا چاہیے یہ نون مینڈریٹری ہے انٹین نمبر لازمی نہیں ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ آئیر ایس کے اوپر کلک کر سکتا ہے میں نے اس کے اوپر بھی ایک تفصیلن ویڈیو بنائی ہے کاؤپی لینی ہے اگر دفتر کا کوئی لاتا ہے تو اس کی کاؤپی لینی ہے اگر اس کے نام کوئی گاڑی ہے تو اس کی ریجسٹریشن کا سیٹیفکیٹ اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی مہانہ انکم کتنی ہے تو وہ سیلریڈ پرسن کی سیلری سٹیٹمنٹ سے پتا چلے گا وہ کتنی سیلریڈ ویڈراغ کراتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی کاروباری ہے تو وہ جتنی انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرتا ہے اس سے پتا چل جائے گا نام شناکتی گارڈ نمبر موبائل نمبر اور دو ریفرنس بلڈ ریلیٹیف کے علاوہ یعنی دوست حباب میں سے کوئی جو آپ کو جانتے ہوں اور آپ کو بتا سکیں کہ یہ بندہ فیزیکلی موجود ہے اس کے بعد بتاتے ہیں کہ کم از کم پندرہ منٹ لگیں گے اس ترخواست کو تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ سے سارا فارم بھی آپ مکمل کر سکتے ہیں اور باری باری بھی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس سبمیٹ کرتا جائیں سیو کرتا جائیں اور پھر ایک نیا ڈاکومنٹ لے لیں اس کو سیو کر لیں یعنی آپ باری باری بھی اپلیکیشن اس میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپلیکیشن ایک دفعہ سبمیٹ کر دی سارے ڈاکومنٹس اس کے بعد آپ چینج نہیں کر پائیں گے اس کے بعد ہے کہ آپ اپنی زیادہ سے زیادہ انفرمیشن اپلوڈ کریں یعنی بینک سٹیٹمنٹ دیں بزنس کا پلان دیں فیزیبلٹی دیں مہینے کی سٹیٹمنٹ دیں یہ اس لیے مانگی جاری ہے کہ آپ کی ترخواست کے اوپر بھی تطریقے سے فیصلہ کیا جا سکے کیونکہ دو سے تین دن دن کے اندر بینک آف پنجاب نے فیصلہ کرنا ہے جب آپ فارم فیل کر لیں گے تو آپ کو اے آر این نمبر یعنی اپلیکیشن ریجسٹریشن نمبر مل جائے گا جس کو آپ نے سیو کر لینا ہے اور اسی پر آپ کو وہی سیم نمبر آپ کو ایس ایم ایس میں بھی مل جائے گا اس کے بعد آپ نے کسی بھی نیئر ایسٹ بینک آف پنجاب میں جانا ہے وہاں پر دو ہزار پیہ فیس دینی ہے اور آپ کی اپلیکیشن پروسس ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے جیسے آپ کی اپلیکیشن موو ہوتی جائے گی آپ کو ہر سٹیج پر میسی جاتا جائے گا آپ اس ویب سائٹ پر مزید تفصیل بھی چیک کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی میری جیسٹریشن میں دیا ہوئا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کس فیز میں پہنچ چکی ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلی دفعہ کرزہ لے رہے ہیں یا آپ پہلی دفعہ درخواست دے رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی پہلے کبھی درخواست ریجیکٹ تو نہیں ہوئی یا اگر آپ نے کرزہ لیا ہے وہ واپس کیا ہے کہ نہیں اس کے بعد اگر آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس دائرے اس باکس کے اندر کلک کر دیں اور اپلیکیشن کا پروسس سٹارٹ کر دیں تو سب سے پہلے بیسیک الیجیبیلٹی کیا آپ سرکاری ملازم ہیں تو میں یہاں پر نو کروں گا کیونکہ اگر یس کروں گا تو میں اہل نہیں ہوں یہاں پر میں نو کروں گا بینک آف پنجاب سیلیکٹ کروں گا کلک کر دوں گا جیسے آپ کانٹینیو کے بٹن پر کلک کریں گے اب آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ کرزہ کس لیے لے رہے ہیں پنجاب روزگار کا کرزہ لے رہے ہیں یا گرین ڈیولپنٹ کرزہ لے رہے ہیں تو روزگار سکیم پر کلک کروں گا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ چھوٹے درمیانے درجے یعنی پیداوار تجارت خدمات سرات اور موشی شروع کیا جائے تو میں روزگار سکیم پر کرتا ہوں گرین ڈیولپنٹ بیسیکلی ہائیجینک ایکٹویٹیز آ جاتی ہیں پلانٹیشن آ جاتی ہے کانٹینیو کے بٹن پر کلک کروں گا تیک اپلیکیشن فارم آ جائے گا جس میں میری پرسنل انفرمیشن پوچھی گئی ہے اس کے بعد بزنس کی انفرمیشن پوچھی جائے گی میرے بیلنس سٹیٹمنٹ بتائی جائے گی ریفرنس کے نمبر دوں گا ریویو ہوگی اور سببیٹ ہو جائے گی میں اپلیکیشن مکمل ہو جائے گی یہاں پر پہلے آپشن آئے گا شناختی کارڈ کا پھر آئے گا موبائل نمبر تو میں اپنی وہ اب میں نے سیو کر لے ہائیڈ کر دیا ہے اب میں اپلوڈ کروں گا اپنی تصویر نرخاص گاز گزار کا نام فادر نیم درج کروں گا یہاں پر اپنی ڈیٹ اپ برٹ دوں گا دوسری طفعہ پھر لکھوں گا میل لکھوں گا اپنے ڈومی سال کا شہر بتاؤں گا شناختی کارڈ کب اجرا ہوا وہ بتاؤں گا دوسری طفعہ پھر بتاؤں گا کہ شناختی کارڈ کب شروع ہوا یہاں پر فرنٹ سائیڈ اپلوڈ کروں گا یہاں پر شناختی کارڈ کی بیک سائیڈ اپلوڈ کروں گا پھر بتاؤں گا شادی شدہ ہوں یا نہیں پھر بتاؤں گا میرے اوپر کتنے لوگ انحصار کر رہے ہیں اور اگر کوئی میری ڈیسیبلٹی ہے تو وہ بھی اگر آپ ڈیسیبل پر کلک کریں گے تو آپ کو ڈیسیبل کا سیٹیفکیٹ دینا پڑے گا جو کہ شناختی کارڈ ایشو کرتے ہیں نادرہ سے اس کے بعد تعلیمی کابلیت میں بتاؤں گا میں نے اللیٹریٹ سے مراد ہے میں نے بالکل تعلیم نہیں لی میٹرک ہے ایف اے ہے بی اے ہے یا ایم اے ہے اور یہاں پر اس کی کوئی ڈگری اپلوڈ کروں گا اس کے بعد بتاؤں گا کہ مجھے ٹیکنیکی تعلیم ہے یعنی میں نے کوئی چھ مہینے ایک سال تین سال کا کوئی شارٹ کوس یا ڈپلوما کیا ہوا ہے کیا میں سکلڈ ورکر ہوں یعنی میں کسی کو جاب دینے کی پوزیشن میں ہوں اس کے بعد میں بتاؤں گا اپنی کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز کہ جو رہائش میری ہے وہ درخواست گزار کے نام ہے قرائے پہ ہے یا مشترکہ بھائی بینی کٹھے رہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے اور اس کا پتہ بھی دے دوں گا اس کے بعد میں اپنی رہائش کا ظلہ اور تحصیل درج کروں گا اور شہر درج کروں گا اگر میرا موجودہ پتہ پرمنٹ اڈریس سے مختلف ہے تو میں یہاں پر درج کروں گا نہیں تو یہاں پر ٹک کر دوں گا پھر اگر میں ٹک کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی سارے اوپر والے ہی فیل ہو جائیں گے اگر میری موجودہ رہائش پرمنٹ رہائش سے مختلف ہے تو یہاں سے دوبارہ پر میں درج کروں گا یہاں پر میں نے اپنا کنزیومر آئی ڈی دینا ہے یہ جو آپ کے سامنے سکرین پر باکس موجود ہے اس کے اندر یہ کنزیومر آئی ڈی آپ سب کے بل پر موجود ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی اس بل کی جو تصویر ہے وہ اپلوڈ کریں گے اب دیکھیں یہ لازمی نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں لینڈ لائن پیٹسیا لگا ٹھیک ہے نہیں جو اسے خالی چھوڑ دیں اس کے ساتھ سٹار موجود نہیں ہے اس کے بعد سیو اینڈ کانٹینیو کے بٹن پر کلک کریں آپ اگلے سٹیپ پر پہن جائیں گے تو آپ کے سامنے بزنس انفو والا پیج اوپن ہو جائے گا اس میں آپ اپنے موجودہ یا نئے کاربار کے بارے میں بتائیں گے تو میں بتاؤں گا میں نیا کاربار شروع کرنا چاہتا ہوں میں ذاتی ہوں اکیلا ہوں کسی کے ساتھ نہیں ہیں اپنے بزنس کا نام بتائیں گے ایف بی آر کے ساتھ اگر آپ ریٹرنز فائل کرتے ہیں تو انٹین نمبر دیں گے اپنے زلہ بتائیں گے جہاں پر بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا موجود ہے تحصیل بتائیں گے شہر کا نام بتائیں گے انڈسٹری کے اندر سروسیز لکھنا ہے سیکٹر میں ڈرائیور شو کرنا ہے سب سیکٹر میں ادر اور سب سیکٹر کی وضاحت میں آپ نے اوبر اور کریم درج کر دینا ہے اس کے بعد آپ بتائیں کہ آپ کتنے لوگوں کو نوکری فراہم کریں گے آپ کے پاس اگر اس سے مطلقہ تجربہ ہے ٹھیک نہیں تو اس کے ساتھ سٹار موجود نہیں ہے یہ لازمی نہیں ہے اگر آپ کے نام پر کوئی گاڑی ہے تو آپ لیس کریں گے اگر نہیں ہے تو نو کریں گے تو یہاں پر منصوبے کی لاغت کا تخمینہ میں نے دس لاکھ لگایا ہے یوز گاڑی کا حساب رکھا ہے آپ بیس لاکھ رکھیں چالیس لکھیں دس لاکھ تک صرف شخصی زمانت ایک بندے کی زمانت دینا ہوگی اس سے اوپر جائیں گے تو آپ کو زمین کے کاغذات گروی رکھوانا پڑیں گے دس لاکھ جب آپ یہاں پر رکھتے ہیں تو ایکویٹی کم سے کم بیس پرسنٹ آپ کو دینا ہوگی جس کا مطلب ہے کرزے کی رقم آپ آٹھ لاکھ روپیہ اپلائی کریں گے اور دو لاکھ روپیہ آپ کو دینا ہوگا اگر آپ کا کرزہ منظور ہو گیا یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک ہزار روپیہ کم رکھا ہے بیسکلی آٹھ لاکھ پورا نہیں لکھنا اس سے کچھ بھی اماؤنٹ ایک دو ہزار روپیہ کم لکھا جا سکتا ہے لون ٹینی اور پانچ سال ہے چھے مہینے کا گریس پریٹ لیا جائے گا کہ اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو چھے مہینے بعد آپ سے کس طرح لی جائیں گی اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آپ کو سیکیورٹی کس قسم کی ہے شخصی زمانت ہے تو یہاں پر اس کا اپنام شناتگار نمبر اور بتائیں گے کہ اس کے یہ جو اساسا جس کیورٹی میں رکھا رہے ہیں اس کی مالیت کیا اور اس کی یہاں پر تفصیل اپلوڈ کریں گے اب آپ بتائیں گے بزنس پروفائل میں کہ آپ کا مہانی آمدنی کتنی ہے آپ کہاں سے پیسے کمار رہے ہیں مہانہ کاروبار کا خرچہ کتنا ہوگا آپ کے گھرہ ایلو اخراجات کتنے ہیں اگر فیزیبلٹی ہے تو ییس کریں اگر ییس کریں گے تو افکورس آپ نے اپلوڈ کرنا ہوگا پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس کا سیٹیفکیٹ ہے تو وہ اپلوڈ کریں اگر آپ کا کسی اتھارٹی یا ادارے کے ساتھ ایفیلیشن ہے جسنا پاکستان انجین کنسل تو وہ یہاں اپلوڈ کریں اس کے علاوہ کوئی مزید ڈاکومنٹ ہے تو وہ اپلوڈ کریں اور سیوین کانٹینیو پر کلک کر دیں جیسے آپ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ کی کریڈٹ ہسٹری ہے یعنی اگر آپ نے کوئی لون لیا ہے اگر آپ یس کریں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا اگر آپ نو کریں گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اگر ہے تو بتائیں آپ نے کب لیا تھا کیسے لیا تھا کہاں سے لیا تھا اس کے بعد پھر سیوین کانٹینیو کے بٹن پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ کے ریفرنسیز آپ بتائیں گے دو حوالہ جات فراہم کریں گے جو رشتہ داروں کے علاوہ ہوں اس کے بعد آپ سے بتایا جب پوچھا جائے گا کہ آپ کوئی پولٹیکل ایکسپوس پرسن ہے یعنی اگر آپ کے ذمہ کوئی سرکاری ادارے نے کوئی کام کوئی ریاستی ادارہ یا کوئی کام تو نہیں ہے آپ کے ذمہ تو آپ نو پر کلک کریں گے یا آپ پوچھا جائے گا کہ آپ کا کسی طلق تو نہیں ہے تو نو پر کلک کریں گے اور سیو ان کانٹنیو کے بٹن میں کلک کر دیں گے اگلہ آپشن ہے ریویو کا آپ دیکھ لیں جو آپ نے درخواست دی ہے وہ آپ نے ٹھیک دی ہے اس کے بعد آپ سے حل اپنامہ پوچھے گا کہ آئی اینس دیس 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 یہ باتیں بتاتا ہوں بلکہ ٹھیک ہے جب آپ سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کی اپلیکشن جمع ہو جائے گی لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی درست اور جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات آپ یہاں پر اپلوڈ کریں گے آپ کے اتنے ہی زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کردہ حاصل کر سکیں گے پنجاب روزگار سکیم کے بارے میں آن لائن اپلائے کرنے سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو پاکستان ویلت اکیڈمی کے کسی بھی ویڈیو پر کومنٹ کریے گا انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر جواب ملے گا اپنا خیال رکھئے گا پاکستان ویلت اکیڈمی سے انجینئر ملیک انس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پا انداباد